مہ جبینوں اب اجازت دو مجھے شکریہ اور بے تہاشا شکریہ شکریہ اور بے تہاشا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ حضرت سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ابھی جو بہت خوبصورتا میں نے شیر پڑھا ہے یہ میں نے اپنے ان پیارے پیارے لوگوں کے لئے پڑھا ہے جن کے لئے میرے پاس آپ یقین کیجئے کہ الفاظ کم پڑھ گئے تھے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے عزت افضائی کے لئے میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گی محترمہ میڈم صاحبہ میڈم فوزیہ سعید صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے انوائٹ کیا عزت دی اور میری پیاری پیاری سہیلیاں میری بہت ہی پیاری سہیلیاں میں کہتی ہوں اگر میں ایک ایک کا نام لینا شروع کروں تو میری ویڈیو کم ہو جائے گی اور مجھ سے پورا نہیں ہوگا یہ بات کہ میں کس کس کا شکریہ دا کروں اور کس طرح سے یہ جو ساری زندگی کا سفر تھا میرا ان کے ساتھ بہت اچھا گزرا پرموشن ہوئی خوشی ہوتی ہے پرموشن کی ٹرانسفر ہو گئے کہیں اور چلے گئے لیکن پتہ نہیں یہ سب لوگ کہیں میرے دل کے کونے میں کسی گوشے میں کسی ایسی جگہ میں بسے ہوئے ہیں جہاں سے یہ کبھی نکل نہیں سکتے ان سے جو مجھے پیار ملا جو محبت ملی وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتی کجا اس کے کہ مجھے یہ لوگ اتنے پیارے ہیں اس چیز کو بیان کرنا تو میرے بس میں ہی نہیں ہوگا لیکن میں جتنا ان کا پیار جتنے ان کی محبت جو ہے نا محسوس کر سکتی ہوں جتنی مجھے ملی ہے وہ ایک ایک لمحہ جب میں یاد کرتی ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں سے کہیں چلی گئی ہوں یا میں ان کو کہیں بھول جاؤں گی ایسا possible ہی نہیں ہے یہ وہ میں تیاری کر کے جب میں چلی تھی سفر کے لیے تو میں ان لمحوں کو بھی قید کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے پتا ہو کہ آج میں ودا ہونے کے لیے جا رہی ہوں ساری عمر ہم دوسروں کو الودا الودا کہتے رہتے ہیں اور ایسی جگہ سے الودا ہونا جہاں آپ کو پیار ہو جس سے آپ کو محبت ہو جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پیار کرنے والے لوگ ہوں جہاں آپ کی عزت کرنے والے اتنے لوگ ہوں ایسے لوگ بس جن کی میں کہتی ہوں کہ مثال دینا اتنا مشکلی کیا ناممکن ہے میرے لیے وہاں سے الودا ہونا جو ہے نا بہت مشکل بات ہے میرا زندگی کا اس طرح سے پہلا تجربہ تھا ایک بار پہلے میں الودا ہوئی تھی لیکن اس وقت شاید وہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اپنے وہ پیک کی جوانے کے دن ہوتے ہیں اس وقت بندے کو نہیں ہوش ہوتا کہ میں جب بھی اس باجی سے بات کرتی تھی باجی آپ ایک بار اسما کی ٹرانسفر ہوئی تھی میں نے کہا باجی آپ اسما کے لیے رو رہی تھی اور میرے لیے تو آپ رو ہی نہیں تھی انہیں نے کہا رو رہے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن تم نے دیکھا نہیں کیونکہ اس وقت میں انسان بہت زیادہ اموشنل بہت زیادہ پرجوش ہوتا ہے شاید وہ ان چیزوں کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتا جس طرح سے دوسرے لوگ محسوس کر رہے ہیں جیسے میں آج محسوس کر رہے ہیں حالانکہ آج تک میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے تعلق ہے بہت محبت ہے پیار ہے ملتے ہیں دکھ سکھ میں آتے جاتے ہیں فیملی میمبرز کی طرح ہیں ان کو بھی میں آج تک نہیں بھول سکی نہ میں نے چھوڑا ہے یقیناً ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا اسی طرح سے رابطہ اسی طرح سے پیار اسی طرح سے محبت رہے گی ان کو دیکھنے کے لیے میں ایسے بیتاب تھی ان سے ملنے کے لیے اس قدر میں بیتاب تھی کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو اور جی زندگی ہے زندگی میں ایسے لمحے ایسی دیکھیں یہ کیا میری یقعات ہے کہ مشہنا صاحبہ مجھے گلدستہ بیج کریں بالکل بھی میری یہ حیثیت نہیں ہے یہ ان کی آلہ ظرفی ہے ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے اور یہ جی میں مٹھائی لے کے گئی تھی اپنے تمام دوستوں کے لیے تمام احباب کے لیے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا میں ڈیزارف کرتی ہوں اتنا جتنا انہوں نے مجھے پیار دیا جتنی محبت دی مجھے ان سب کی محبتیں ان سب کا پیار دیکھیں تصویریں لے رہی ہیں مووی بنا رہی ہیں بہت اچھا لگا اتنا اچھا لگا پتہ نہیں میں جب گئی ہوں تو ایسے میری آنکھوں کے کھایا پیا تہائف کا بھی سیشن ہوا وہ بھی اچھا لگا دیکھیں کتنی اچھی ارینجمنٹ ہے اور کتنے کتنے تھوڑی سے ٹائم کے لیے اصل میں کھانا باہر سے آتا ہے ہمیشہ ہی یا بنوایا جاتا ہے وہ بھی باہری بنتا ہے سکول میں اس کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی بہرحال یہ بہت اچھا بہت پیار بہت پیار ملا اتنا پیار ملا کہ اس کو بیان کرنا جو ہے نا میرے بس کی بات نہیں ہے کھانا ماشاءاللہ اچھا کافی عرصہ سے میں یہاں سے الویدہ تو ہو چکی تھی آ چکی تھی لیکن میرا رابطہ میرا تعلق ہمیشہ سے ہی بنا ہوا تھا جیسے ہی انہوں نے مجھے میری کانوں میں یہ سرگوشیں آنے لگیں کہ مجھے الویدہی پارٹی دینے لگیں یقین کیجئے نا میرا ایسے دل سے دل نہ غم سے بوجل سا ہوتا تھا مجھے تکلیف سی ہونے لگے تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بس اب نہ میں ان سے دور ہو جاؤں گی اب میں لیدہ ہو جاؤں گی جیسے انسان جہاں پہ اتنا پیارا وقت اور اتنا لمبا وقت گزارا ہو وہاں سے یک دم یک دم اس طرح سے اکھڑ جانا اور وہاں سے آ جانا نہیں اکھڑی تو نہیں تو میں کیا کہنا چاہئے کہ یک دم جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دینا شاید کرنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھر رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ بہت سار تحاف جو ماشاءاللہ مجھے بھی ملے تھے پھر کچھ میں بھی لے کے گئی تھی چیزیں جو میں نے بھی دیں تاکہ ان کو بھی یاد رہے کہ میں آئی تھی کسی وقت میں الویدہ ہونے کے لیے بہرحال زندگی ہے یہ بھی زندگی کے کچھ عدوار ہوتے ہیں جو یوں ہی گزرتے جاتے ہیں رسم دنیا ہے جو نبھانی تو پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم کچھ انوکھ ہیں اور ہمارے لیے تو کچھ حصولی انوکھے بن جائیں ایسا نہیں ہے ہم عام پبلک ہیں عام لوگ ہیں ہمارے لیے اداروں کے جو حصول و ثوابت ہیں وہ سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں بہر اللہ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ادا کرتی ہیں کہ جو بھی وقت یہاں پہ گزرا سب کے ساتھ بہت پیار محبت اور عزت کے ساتھ گزرا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کا ظاہر انسان ہے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کسی کے لیے دل میں کبھی کینا رکھا ہو کبھی کسی کا برا چاہا ہو کبھی کسی کی ترقی پر خوش نہ ہوئی ہوں ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا مجھے میرے رب پہ اتنا اتنا توقل اتنا بھروسہ ہے کہ میرا اللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نیگٹیو بات نہیں ڈال لے گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ڈال لی ہے یہ سب وہ بھائی ہیں جو یہاں پہ ہمیشہ انہوں نے بہت بہت فرمابرداری کے ساتھ ہمیشہ عزت کی ہے بہت خدمت کی ہے اس ادارے کی اور کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا اچھا لگا مجھے بھی کہ میں بھی ان کے لیے کچھ تھوڑا سا کروں باقی زندگی ہے چلتی رہتی ہے اس وقت جب میں میری ٹرانسفر ہوئی تھی یا پروموشن ہو کے میں گئی تھی اس وقت اگر فوراں ہی مجھے اس طرح سے الویدہ کیا جاتا شاید میں نے اور بھی زیادہ رو رو کے برا حال کر لینا تھا کیونکہ میں وہاں بلکل بھی ارجس نہیں ہوں ہو پا رہی تھی ابھی بھی ہے مجھے ظاہر ہے سفر ہے بہت زیادہ لیکن وہاں کیا سٹاف بہت اچھا ہے بہت فرما بردار ہے سبھی لوگ بہت کہنا مانتے ہیں عزت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور پھر جمعہ داریاں اب زیادہ آ گئی ہیں تو اس حوالے سے بھی دیکھتی ہوں تو شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جہاں رکھے ہر حال میں بندے کو الحمدللہ کہنا چاہئے اگر ہم الحمدلللہ نہیں کہتے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے تجویز کی ہیں ہم نہیں جانتے ہوتے کہ اللہ ہمارے حق میں کیا چاہتا ہے اللہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے ہمیں اس پر الحمدلللہ رب العالمین کہنا چاہئے بہت شکریہ ان سب مہجبینوں کا بے تہاشا شکریہ اب یہ جو تہائف کا سیشن ہے یہ انشاءاللہ ہمیں آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی ورنہ ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لمبی ہو جاتی تو آپ اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے یقین ہے میری ہر ویڈیو میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ایک ایسا لفظ ایک ایسی چیز ضرور ملتی ہے اگر آپ اس کو کین آئیس کے ساتھ دیکھیں جس سے آپ کے زندگی میں انشاءاللہ بہتر ہی آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ زندگی کو گزارنا تعلقات کو نبھانا اور آپس میں مل کر رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ تو جڑے رہیے میری چینل کے ساتھ پرموٹ کیجئے مجھے دعا میں بہت سارا یاد اکھے اجازت چاہوں گی اسلام علیکم